اسلام علیکم ویلکم بیک تو شوپ دینگ ویورز کافی زیادہ میرے سبسکرائبرز کی فرمائش ہاتی ہے کہ اس والی مشین سے ہمیں ڈیزائنگ کرنا بتائیں اس کو یوز کرنا سکھائیں تو میں وقتن فوقتن کچھ نہ کچھ ڈیزائنگ اس کے ساتھ کر کے آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرتے رہتی ہوں آج بھی ایک اس کی جو ہے ڈیزائنگ کے ساتھ میں حاضر ہوئی ہوں اسی میں دیئے ہوئے اسٹیچز کے ساتھ میں آپ لوگوں کو ایک ڈیزائن کر کے دکھاتی ہوں تو اس کے لئے میں نے یہ فیبرک لیا ہے اور اس میں میں نے کچھ اس طرح سے ڈیزائنگ کر کے رکھی ہوئی ہے تو جو پیٹرن میں نے ڈراؤ کیا ہے وہ میں تھوڑا سا آپ لوگوں کو بتا دیتی ہوں کہ کس طرح سے میں نے ڈراؤ کیا ہوا ہے یہاں پر میں نے جو یہ لائنز مارک کی ہے وہ ہاف ہاف انچ پر مارک کی ہے یہاں سے آپ لوگ چیک کر لیں ہاف ہاف انچ کے فاصلے سے میں نے یہ لائنز مارک کی ہوئی ہے تو اس سے پہلے میں نے اس کو کیا کیا تھا اس کو اس طرح سے راؤنڈ شیپ دیا ہے اور جو نیچے یہ پیٹرز آپ لوگوں کو نظر آ رہے ہیں وہ میں آپ لوگوں کو آگے چل کے ڈراؤ کرنا بتا دوں گے کہ کس طرح سے ڈراؤ کیا ہے تو اس طرح سے میں نے ڈبل فول کر کے اپنے فیبریک کو رکھا اور اس طرح سے کرو کا نشان بنا لیا تھا اور یہاں پر سینٹر پر ایک آپ کی جو لائن ہے وہ ضرور آنے چاہیے مشینہ ایمپوریٹری والد ریڈیوز کروں گی میں آتشی پنک کلر میں تو یہاں پر میں اپنی مشین کی سیٹنگ میں چلی جاتی ہوں اور نیکس پیچ پر میں جاؤں گی اور یہ والا ڈیزائن میں نے چوز کر لیا ہے اور اس کی سیٹنگز میں جائیں سٹیچز ہم سیم تو سیم وہی رکھیں گے جو اس کی مشین میں سیٹ ہے تو یہاں پر چیک کریں کہ مشین نے سٹیچ کرنا شروع کر دیا ہے ڈیزائن میں نے سٹارٹ کیا ہے تو یہ زگزگ کی طرح سے ہی سٹیچز ہیں اس کی کچھ ایسے پیٹلز کی طرح سے اس کا ڈیزائن ہے اور یہ خود بخود مشین اپنے فیبرک کو آگے پیچھے کرے گی تو فیبرک کو بلکل بھی آپ نے کھینچنا یا زور سے پکڑنا نہیں ہے بس اتنا پکڑنا ہے کہ وہ آپ کو جو ہے نا فیبرک آپ سٹریٹ رہے جہاں آپ ڈیزائن بنانا چاہتے ہیں وہاں پر اگزیکٹلی بنیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں تو میں آپ کو اور بھی دو تین لائنز لگا کے دکھا دیتی ہوں فیبرک کو بلکل بھی آپ لوگوں نے کھینچنا نہیں ہے زور سے پکڑنا نہیں ہے آکے پیچھے سے کھینچنا نہیں ہے بس آپ نے فیبرک کو سٹریٹ رکھنا ہے اس طریقے سے کہ آپ کا جو ڈیزائن ہے وہ وہی پر بنیں جہاں پر آپ نے لائنز مارک کی ہوئی ہے یہ دیکھیں یہاں پر آکے میں نے سٹاپ کر دیا اور یہاں سے میں تھریٹ کو ریموو کر دوں گی چاہے تو آپ نیچے سے لے جا کے اس کو پکڑ کریں جیسے میں پہلے کافی ویڈیوز میں بتا چکی ہوں لیکن نیچے والی جو ہم اس کی ڈیزائننگ کریں گے زگزگ سے یہ اس کے ساتھ کور ہو جائے گا دیکھیں کتنے خوبصورت لگ رہا ہے ڈیزائن تو اس کے بعد اس طرح سے یہ میں تیسری لائن بھی آپ لوگ کو دکھا دیتی ہوں تاکہ آپ لوگ کو آئیڈیا ہو جائے کہ یہ کس طرح سے ورک کرتی ہے اس مشین کے ساتھ ہم نے بلکل بھی زور آزمائی نہیں کرنی ویسے زور آزمائی کسی بھی مشین سمپل مشین کے ساتھ بھی نہیں کرنی چاہیے بلکل ایزی اپنے مشین کے ساتھ ہم نے کام کرنا ہوتا ہے یہ دیکھیں بلکل ایزی میں نے اس کو رکھا جسٹ اپنے فیبرک کو سٹریٹ پکڑا ہوا ہے اور یہ اپنی ڈیزائننگ خود کر رہی ہے ٹھیک ہے تو اس طرح سے میں اس کی لائنز لگا لوں گی یہ ساری یہ دیکھیں اس طرح سے آپ نیچے دھاگے کو نکال بھی سکتے ہیں اور یہ لاسٹ لائن میں آپ لوگ کو دکھا دیتی ہوں اس طرح سے ہم لوگوں نے اپنی لائنز کو کمپلیٹ کر لینا ہے ٹھیک ہے اچھا اس کا روخ آپ اپورڈ بھی رکھ سکتے ہیں اگر اپورڈ رکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو نیچے سے سٹارٹ کرنا پڑے گا یعنی نیچے والی جو آپ کی سرکل ہے اس سے سٹارٹ کریں گے اور اوپر لے جائیں گے تو آپ کا یہ اپورڈ ڈائریکشن میں آ جائے گا تو یہاں پر دیکھیں کہ ہماری ڈیزائننگ کتنی خوبصورت ہو گئی ہے اور یہ بہت زیادہ بیوٹیفول لگ رہا ہے تو اس کے بعد جو نیچے والا جو ہمارا سرکل ہے اس کے لیے میں زگزگ سٹیجز پر چلی جاؤں گی ہر مشین کے الگ سیٹنگ ہوتی ہے لیکن تقریباً اسی طرح کے سٹیجز ہوتے ہیں اس میں زگزگ سٹیجز پر چلے جائیں گے اس کو ہم تھوڑا سا سیٹ کریں گے جو لائنز ہے اس کو میں 0.9 پر رکھوں گی یعنی کہ اس کی سپیس 0.9 پر ہوگی اور جو اس کی چوڑائی ہے وہ میں 3.0 پر میں اس کو سیٹ کر لوں گی ٹھیک ہے تو اس پر میں اپنی زگزگ سٹیجز لاؤں گی چونکہ میں نے نیچے جو اپنا فیوزنگ پیپر لگا ہے وہ بہت زیادہ تھین ہے تو زگزگ سٹیجز میں کیا ہوتا ہے کہ فیبرک تھوڑا سا کھنچنا شروع ہو جاتا ہے تو اس کی وجہ سے میں نے نیچے ایک پیپر بھی رکھ لیا ہے اور اس طرح سے دیکھیں زگزگ سٹیجز یہ خود کرتا جائے گا اور بلکل جیسے ایمبریڈر والے ڈیزائن ہوتا ہے بلکل اس طرح سے بنتا جائے گا تو اس وجہ سے یہاں پر دیکھیں بلکل اچھے سے آپ کی جو ڈیزائننگ ہے نا وہ کور ہو جائے گی جو بھی دھاگے نیچے سے رہ گئے ہوں کہ ان کو آپ نے اسٹیج کے ساتھ کور کرتے چاہنا ہے یہ دیکھیں اس طریقے سے نا تو فینشنگ بہت اچھی آجائے گا ابھی میں آپ لوگ کو نکال کے دکھا دیتی ہوں کہ کتنی اسی اسپیس پہ کس طرح سے زگزگ سٹیج ہمارے آئے ہیں یہ دیکھیں میں ابھی آپ لوگ کو نیچے سے نکال کے اس کی کمپلیٹ دکھا دیتی ہوں یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس زگزگ کا ڈیزائن آیا ہے بہت ہی فینشنگ کے ساتھ اور اس کے بعد اب میں آپ کو پیٹلز وغیرہ اس کا بتاتی ہوں کہ کس طرح سے ہم نے کرنا ہے اس کے لئے میں نے یہ انکر تھریڈ کا ٹی پنک سا کلرل یوز کیا ہے اور ایک چھوٹا سا میں نے اپنا یہ کٹ ورک بنا لیا ہے سرکل میں اس طرح سے بلکل چھوٹا سا بنانا ہے اور بلکل سینٹر والی لائن پہ ایک سب سے پہلے ہم نے یہ کٹ ورک بنانا ہے ٹھیک ہے تھوڑا سا ہلکا سا سپیس پوائنٹ کا چھوڑ کے پھر ہم نے یہ بنانا ہے سرکل سے اپنے ٹھیک ہے بہت آسانی سے ہمارے یہ سرکلز ڈراؤ جائیں گے دونوں طرف اس طرح سے ہم نے پیٹلز اپنے سرکلز ڈراؤ کر لینے ہیں یعنی کی کٹ ورک اس طرح سے اور پھر اس کے بعد اس پیٹلز کو اس طرح سے ہم نے بنانا ہے یہ دیکھیں ان کو اس طرح سے ہم نے پیٹلز آگے ڈراؤ کر لینے ہیں تو بہت ہی آرام سی یہ ڈیزائن ہمارا ریڈی ہو جائے گا تو یہ والا جو ہے میں ڈیزائن اینکر تھریڈ یوز کروں گی اینکر تھریڈ کو میں اپنی ماشین کی بابن میں یوز کروں گی اور سمپلی اپنی اوپر جو ہے سمپل تھریڈ میں نے یوز کیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ میں اپنی پیٹلز کی ڈیزائننگ کے ساتھ ساتھ جاتی جاؤں گی ٹھیک ہے آج میں فرک کی کٹنگ اور سٹیچنگ آپ لوگ کو نہیں دکھا رہی جسٹ یہ مشین سے امرویڈری کرنا دکھاتی ہوں کہ کس طرح سے ہم اس طرح سی مشینوں سے امرویڈری کر سکتے ہیں ڈیزائننگ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں سب سے پہلے ایک سائیڈ والا پیٹل بنانا ہے لیفٹ سائیڈ کا پھر رائٹ سائیڈ کا اور پھر سیٹر والا پیٹل بنائیں گے تو بہت آرام سے ہماری یہ پیٹلز رو ہو جائیں گے ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں ہمارے پیٹلز کتنے پیارے سے تیار ہو گئے ہیں اور ان کے پھر سینٹر میں میں کیا کروں گے جو میرے پاس اینکر تھریڈ آتیشی کلر میں ہے نا ان کو میں نے سنگل کر کے دو اس کی سٹریپس نکال لی ہیں ٹھیک ہے اور ان کو میں نے سوئے میں اس طرح سے ڈال لیا ہے اور ان پیٹلز کے سینٹر میں اس طرح سے میں لائنز ان کی لگا لوں گی ٹھیک ہے تو اس میں بہت اچھی سی ایک لک آ جائے گی کریٹ ہو جائے گی اس میں آپ موتیاں بھی یوز کر سکتے ہیں یا کچھ اور بھی جو آپ لوگوں کا دل چاہے وہ یوز کر سکتے ہیں اچھا سیمپل مشین سے بھی آپ اس طرح کی ڈیزائننگ کچھ نہ کچھ کر سکتے ہیں جیسے آپ اس طرح سے مشین کی جو ایمبرویڈری میں نے کیا ہے وہ تو نہیں سیمپل مشین سے کر سکتے ہیں لیکن آپ کچھ لائنز وغیرہ اس طرح سے ڈرو کر کے بنا سکتے ہیں اور ڈیزائننگ آپ کسی صورت بھی بھی کر سکتے ہیں تو فروک میں نے کچھ اس طرح سے ریڈی ہوئی ہے اور یہ کچھ پوم پوم سے میرے پاس بڑے ہوئے تھے تو یہ میں نے چھوٹے چھوٹے سے اس پر پلیس کر دیا ہے اور جو اس فروک کا جو مطلب کے فرانٹ ہے وہ تھوڑا سا میں نے ہائی رکھا ہے اور نیچے سے میں نے اس کو پیچھے سے اس کی گلائی رکھی ہے اس طریقے سے اور اس کے دعون پر بھی میں نے ایک دو لائنز انکر تھریٹ کے لگا دی ہیں اور اوپر نیچے اس پر ایمبروائیڈری مشین سے جو اوپر گئی ہے وہ ہی کر دی ہے اور پنک کلر کی اس پر میں نے پائپنگ کر دی ہے چوڑی والی موٹی پائپنگ کر دی ہے سلیپس پر بھی بلکل ایسی ڈیزائن دیا ہے تو امید ہے آپ لوگ کو پسند آیا ہوگا اور انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیوز میں میں اور بھی اچھے اچھے ڈیزائن لاتے رہوں گے تب تک اپنا بہت خیال رکھیں اللہ حافظ